عورت کو عزت کے نگاہ سے دیکھا کرو تم اسی کی ذریعے اس دنیا میں آئے ہو ہر وہ مرد اور عورت توائب کی زمرے میں آتا ہے جس کا بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو اپنے آپ کو اور دوسروں کو دوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار سپیہ نہ دینی پڑے ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باہیا اور باپردہ ہو مگر خود اپنی نظر اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتوں کے تسمیں باندنے ہو جو عورت اپنا جسم جس طرح غیر محرم کے لیے تنہائی میں پیش کرتی ہے اگر اتنی خوشی سے وہ اپنی محرم کے لیے پیش آتی تو ثواب کما لیتی ایک شخص بن کر جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے میہ بیوی دورانی مباشرت اگر بیوی اپنے شہر کے نفس کو مضبوطی سے پکڑے تو سمجھ جائے کہ بیوی آپ سے مطمئن اور لطپ اندوز ہو رہی ہے